ایک نئے حکومت کی تشکیل کے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسمبلی الیکشن کے فوراں بعد پارلیمنٹ الیکشن آیا اور ساری سیاسی جماعتیں اس الیکشن میں مصروف ہو گئی اور اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کرتا کہ ایک نئی حکومت کو سملنے سمجھنے اور فیصلے لینے کے لیے وقت بھی دیا جانا ضروری ہے وعدے تو کیے گئے تھے سو دن میں گارنٹیز کو پورا کرنے کی لیکن ایک مہینہ ہی ہوا ہے پارلیمنٹ کے الیکشن ہو کر تو میں اپنی جانب سے اپنی پارٹی کے جانب سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم حکومت کو تنخیط کا نشانہ بنائے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ وقت دینا ضروری ہے اور کچھ وقت ضرور دیں گے آپ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے جو آپ نے عوام سے کیا اور وقت ہی فیصلہ کرے گا اور وقت کے ساتھ فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے چاہے کوئی بھی اقتدار میں رہو میں کسی کی طرف داری یا کسی کی مخالفت کے لیے آج یہاں کھڑا نہیں ہوں چاہے بی آرس ہو یا بی آرس سے پہلے کانگریس ہو یا پھر تلگو دیشم تھی آندر پردیش میں تو ہر حکومت کی کوشش یہی رہتی ہے کہ کام ہو اور اچھے کام ہو کوئی اچھے کام بھی کرتا ہے تو کوئی خراب یا برے کام بھی کرتا ہے لیکن آخر میں فیصلہ عوام دیتی ہے اور عوام فیصلہ کرتی ہے کہ کس کو حکمرانی کا حق وہ اختیار دیا جانا چاہیے کام بی آرس نے کیا میں سن رہا تھا تخریر حریش راو صاحب کی کئی کامیابیوں کو انہوں نے بیان کیا کہ ان کی جانب سے ان کے پارٹی کی جانب سے ہوئے لیکن عوام نے فیصلہ دیا کہ کانگریس کو موقع دیا جائے گا وہ حکومت کرے گی اور عوام کی خدمت کرے گی تو میں آج اپنی تخریر کو جاری رکھتے ہوئے ہمارے فنانس منسٹر صاحب بکرمہ بھٹی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ پہلا بجٹ اپنا انہوں نے پیش کیا اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ایک سو سات پیجز کا ایک میراتان بجٹ انہوں نے پیش کیا اور اور ایسی دیتا ہوں کہ بھٹی صاحب جاناردی صاحب اور جاناردی صاحب اور جاناردی صاحب جاناردی صاحب سے قانون ایک ہے تلانگانہ نے تفاقیم بایا توانچ موقع کرتے ہیں سیر صاحب سے بات کرتے ہیں جاناردی صاحب ایک بار دیو گاری چیز فائد است حسن لے گاری چیز بھراک جاناردی صاحب پر دیو لیو کاری چیزا ہے جاناردی صاحب رسی طرف علی کاری چیزا ہے which was in financial shambles sir when i say this i would also like to say that the financial situation of the state was not hidden it was very open every budget session we used to debate on that every appropriation bill we used to have a discussion and a healthy discussion i still remember and recall i was also in the house when mr jana raddi sahab was a lop that time leader of opposition i remember him using a sentence and saying that state is in a financial emergency state so i i i don't understand when i was coming to attend the assembly sir i was hearing harish rao sahab speech and then i was also hearing a reply by the finance minister he was saying like he was saying in telugu if i have to translate اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے تو ایسا حال کر دیا کہ تنخواہ دینے کو پیسے نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ situation آپ کو معلوم نہیں تھا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا تھا یا کتابوں میں لکھا ہوا نہیں تھا تھا یہ financial situation ہے اور ان کی یہ ناکامی ہے اس لیے تو آپ کو اٹھ دیا اس لیے تو آپ کو وہاں بٹھایا یہ financial situation کو دیکھتے ہوئے seeing the financial situation you have promised to the people of the state کہ we will do this we will do this we will give this we will do that we will give you this whatsoever howsoever the financial state is it is the responsibility of the government to fulfill the promise and i am sure that the congress government will try its level best and fulfill all the promises made to the government this is why i said i believe in giving time sir when the financial state is sir if this narrative of mr bhatti sahab finance minister sahab where he says the debt trap میں ہے ایسا ہے ویسا ہے so i would like to ask one thing sir again i was reading the budget speech in that if i am wrong i may be corrected sir sir the state gsdp rose from 451,580 crores in 2013 and 14 first year of formation of telangana sir i am repeating 4,51,580 crores first year of formation of telangana two rupees 14,63,960 crores in the year 23,24 current prices sir going further ahead similarly the per capita income of the state rose from 1,12,162 in 2013 and 14 two from 1,12,162 in two two two